موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیل فرہاد بی بی این کے نیوز ملیٹن کے شروعات کرتے ہیں ہیڈلائنڈ سے تلیدانہ میں تین جولائی سے چھ جولائی کے درمیان ہوگی شدید سے شدید بارش پڑوسی ریاست آندر پردیش میں بھی شدید بارش کی پیش قیاس ہے تلیدانہ میں انتقابات کی سرگرمیاں بڑھیں پی ایم موڈی آٹھ جولائی کو کریں گے برنگل کا دورہ حوامی جلسے سے بھی کریں گے قطاب کمم میں راہل گاندی کی دورے کو لے کر ملی کرجن کھرگے نے کی آٹھوے لکھا تلیدانہ میں کانگریز کی نئی صبح کے لیے بلو پرنٹ تیار تلیدانہ کی عوام چاہتی ہے تبدیلی کمم میں کانگریز کی تلیگانہ جن گرجنہ کو لے کر ریاست میں سیاست تیز کانگریز لیڈر ریوند ریٹی نے کہا بی آریس ہو گئی ہے قوف ستھا مدلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کا نوجوانوں کو جذباتی مشورہ کہا رات دیر تک نہ جاگیں صبح چلدی اٹھ کر علم اور روزی روٹی کی تلاش میں نکلے اور مجویزہ یونیفارم سیویل کورٹ کو لے کر عوام کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں حضر آباد میں علماء اکرام مشوائق و دانشوران کا اجلاس پیش کی گئی قراردات اور پیش ہے خبروں کی تفسیر شدید گرمی کی مال چھیل رہی تلنگانہ کی عوام کو شدید سے درمیانی سطح کی بارش کا سامنا کرنا پر سکتا ہے محکم موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ تین جولائی سے چھ جولائی کی درمیان تلنگانہ بھر میں شدید سے شدید بارش ہو سکتی ہے تلنگانہ کی عزلہ کے بھی عاصف آباد، منچریال، جگتیال، پیدہ پلی، سرسلہ، کریم نگر، ورنگل اربن اور رورل، جنگاؤں، بہترہ دری، کتھگڑم، محبوب آباد، کھمم اور سوریا پیٹ میں سب سے زیادہ بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے ہندوستانی محکم موسمیات یعنی آئی ایم ڈی نے بھی بڑوسی ریاست آندرہ پردیش میں شدید بارش کی پیش قیاسی چاری کی ہے تلنگانہ میں جیسے جیسے انتقابات کے دن نزدیک آتے جا رہے ہیں سیاسی گہما گہمی یہاں بڑھتی ہی جا رہی ہے اب قبر ہے کہ وزیراعظم نریندر موضی ورنگل میں کئی سرکاری پروگراموں اور عوامی جورسے میں شرکت کی غر سے آٹھ جولائی کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے تلنگانہ بی جی پی قیادت نے یہ بات بتائی ہے بی جی پی ترجمان پرکاش ریڈی نے این آئی سے بات کرتے ہوئے آٹھ جولائی کو پی ایم موضی کے تلنگانہ دورے اور ورنگل میں ہونے والے عوامی جلسے کے بارے میں معلومات دی انہوں نے کہا کہ پی ایم موضی آٹھ جولائی کو تین نیشنل ہائی ویز کا اناؤگریشن کرنے کے لیے تلنگانہ آ رہے ہیں مرکزی پروگرام ورنگل میں ایک ویگن منوفیکچرنگ یونیٹ کا سنگے بنیاد رکھنا ہے تلنگانہ بی جی پی کی صدر بندی سنجھے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی ایم موضی کے دورے ورنگل کے بارے میں جانکاری تھی ساتھی کہا کہ پی ایم کے دورے سے تلنگانہ میں بی جی پی کو مضبوطی ملے گی سری نویندر وڈیارو ورنگالکو وستنا سندر واقعا خلما کو ڈایک پرانتھانکو وستنا سندر واقعا اننے کا ابلوثی کارکمل کی اینڈا پرابوثم انہوں نے ابلوثی کارکمل کو پرانم بوچوں دانتو پاٹو پاٹو پاٹی پرنگا باری پایرنگا سبانی ایرپاڈی جی پی پاٹی نیشنی کارکمل میں پاٹی چ villainی اینڈا پاٹی نیشنruct کی ہے دور أو پابوثم باہم کام Container کارکمل میں پاکمل بدiversد کارکمل میں پاکمل آبون Knockross anton وہ رہے ہیں تلنگانا کی ایک حمام میں کانگریس پارٹی کے قائد راہل گاندی کا عوامی اجلاس ہو رہا ہے ایسے میں کانگریس پارٹی صدر ملکر جن کھرگے نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانا میں پارٹی کی نئی صبح کے لیے بلو پرنٹیں گا رہے ہیں تلنگانا کے 3.8 کروڑ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں کانگریس صدر نے کہا کہ راہل گاندی کی عظیم تلنگانا جن گرجنا ریلی ریاست کے لوگوں کی مشترکہ قویشات کو ظاہر کرے گی کھرگے نے ٹویٹ کیا کہ تلنگانا میں نئی صبح کے لیے ہمارا بلو پرنٹ تیار ہے ہم سماج و انصاف اور یک ثانیت کی بنیاد پر تلنگانا کی ترقی کے لیے پابند آہت ہے کھرگے نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ متعدد سینئر لیڈر کانگریس پارٹی جوائن کرنے والے ہیں اور عوام کا ہاتھ مضبوط کرنے والے ہیں قابل ذکر ہے کہ تلنگانا میں اس سال کے آخر تک الیکشن ہونے والے ہیں اور ایسے میں پڑوسی ریاست کرناٹک میں پارٹی کے اختیار میں آنے کے بعد کھمم کا عوامی جلسہ تلنگانا میں کانگریس کا پہلا بڑا عوامی جلسہ ہوگا کھمم میں کانگریس کی عوامی جلسے میں شامل ہونے کے لیے تلنگانا پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی صبح روانہ ہوئے اس درمیان ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ پولیس اتوار کی شام کو ہونے والے عوامی جلس کے لیے لوگوں کو لانے کے لیے نیجی گاڑیوں کو اجازت نہیں دے رہی ہے ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ کھمم میں تلنگانا جنگریجنا عوامی جلس برسر اقتدار بی آر ایس کی ریڈ میں سنسنی پیدا کر رہی ہے تلنگانا کانگریس لیڈر کومیٹی ریڈی ونکٹ ریڈی نے ریاست کے وزیراعلا کے سی آر پر سنگین الزام لگایا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کھمم میں کانگریس کی زیر قیادت منقد ہونے والی جنگریجنا صبح کے لیے بی آر اس حکومت کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں جو درست نہیں ہے انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ اگلے چار مہینوں کے بعد تلنگانا میں کانگریس کی حکومت بنے کی موسیقی انہوں نے reportingا توٰی اجابی Want کھنے لڈیویCom Marvel کھنے لڈیوی classic موسیقی طلب سے موجود مشک تشکل یقین کرنے لڈیوی کھنے لڈیان سنگین کھنے لڈیوو کھنے آپ کی موسیقی 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 کی وہیں جذباتی اپیل بھی کی کہ وہ رات کا جاگنا چھوڑ دیں انہوں نے کہا کہ جو فدر کی نباز کو اٹھ نہیں سکتا وہ ترقی کی دور میں پیچھ رہ جاتا ہے نوجلان نسل آج یہی چاہتی ہے اور یہی بار بار کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی نائنصافی ہوئی ہاں بے شک ہوئی غیروں کی نائنصافی پر آواز تو ہم بلند کرتے ہیں لیکن کیا کبھی نے تم نے کبھی اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھا کہ تم نے اپنے آپ سے کتنی نائنصافی کی ہے اپنی قوم کے ساتھ تم نے کتنی نائنصافی کی اپنی ملت کے ساتھ کتنی بڑی نائنصافی کی آج ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آج ہم اپنے زندگیوں میں ایک تبدیلی نہیں لائیں گے تو پھر ناکام ہوں گے زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی ہم کو لانی ہے تو ہم کو اپنے گھروں سے جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ کرنا ہوگا اور علم کی روشنی سے اپنے گھروں میں ایک نئے اجالوں کو لانا ہوگا علم ضروری ہے تعلیم ضروری ہے علم اور تعلیم کے ذریعے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے نئے اجالے آتے ہیں نئے منزلیں ملتی ہیں نیا راہ ملتی ہے نئے راستے ملتے ہیں تعلیم کے معاقے ہیں ہم کو ان معاقوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا چاہیے اگر تم بکھرے ہوئے رہو گے منتشر رہو گے تو حالات کا مخابلہ نہیں کر سکتے نوجوانوں کی سب سے بڑی کمزوری اگر کچھ ہے تو معاف کرنا میرے نوجوانوں سارے نوجوانوں کی نہیں کہہ رہا ہوں میں لیکن ایک اچھی خاصی تیداد ہے نوجوانوں کی ان کی بات کر رہا ہوں ان کا کام کیا ہے رات کو جاگنا فجر کے وقت سونا زہر کے بعد اٹھنا ارے وہ ہم جو فجر کو نہیں اٹھ سکتی اللہ سونا نہیں اٹھ سکتی وہ ہم دنیا کی دور میں سب سے آگے کیسے رہے گی دیر سے اٹھنے والا ہی ہے وہ جو دنیا میں سارے دور میں پیچھے فجر کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے لیکن دیکھو تو سب سے کم تیداد اگر مساجد میں دکھائی دیتی ہے تو فجر کے وقت خدا رہا میرے نوجوانوں یہ رات میں جاگنا چھوڑو رات میں جاگنا چھوڑو اللہ صبح اڑ جاؤ روزی روٹی اور علم کی تلاش میں نکل جاؤ اللہ صبح نکلو گے تو روزی بھی ملے گی روٹی بھی ملے گی علم بھی ملے گا کامیابی بھی ملے گی اور دنیا کی خیالت بھی تم کو مل جائے گی اور دنیا تمہارے پیچے ہوگی اور دنیا کے آگے تم ہوگے صرف اس چیز پر عمل کرو عادلباد امائم پارٹی ٹاؤن صدر شیخ نظیر احمد نے کہا کہ مجلس کارکنوں کو وارڈ سطح سے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے سخت محنت کرنے چاہیا اتوار گو شہر میں پارٹی دفتر میں منقضہ ایک پریس کانفرنس میں نئے مقرر کردہ وارڈ صدور کو تقریری کے کاغذات سوپے گئے وارڈوں میں لوگوں کے درمیان رہنے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کام کرنے کی ہدایت دی گئی پروگرام میں جنرل سیکریٹری سیاد شاہ راشد الحق بینہ شوک شاہد قان محمد روحید محمد شکیل احمد اور دیگر موجود تھے جناب بیرشتر حصورت دی نویسی صاحب کی ہدایت پہ آج صدر اتنا میں وارڈ صدروں کو دیئے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ وارڈ صدر کو یہ ہدایت بھی دی گئی کہ عوام کے درمیان رہ کے عوام کے مسئلے مسائل کو حل کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے اور آپ لوگوں سے جو بنتا ہے وارڈوں کے اندر کریے اس کے بعد بکل بڑا پارٹی آفیس پہ آپ لوگ آ کے اگر جو بھی مسئلے مسائل ہیں پبلک کے آپ لا کے آپ کے پارٹی آفیس پہ ہم سے رجوع ہوئیے اور عوام کے درمیان رہیے نہ کہ صدرات نہ ملے لیے گھر میں بھڑیے ایسا چلنے والا نہیں ہے وارڈ کے اندر دولپمنٹ سے لے کے ہاسپیٹل سے لے کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں عوام کے درمیان رہیے اور عوام کے ساتھ رہ کے عوام سے جڑ کے رہیے انتخابات تو آتے جاتے رہتے ہیں انتخابات ہیں آئیں گے اور جائیں گے مگر عوام کے درمیان رہنا ہے اپنے مو اور عوام کے درمیان رہ کے کام کرنا ہے اور یہ میرے پہ بھی لازم ہوتا ہے میں بھی عوام کے درمیان رہو اور مین بڑی کے ممبران جتنے بھی ہیں عوام کے درمیان رہ کے کام کریے اور جو عدیل آباد کی عوام مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر پر اگر کچھ بھی مسئلے مسائلے تو آ کر اپنے مسئلے یہاں پر رکھ سکتے ہیں 24 آور پارٹی آف بھی چال رہتا ہے کچھ بھی اگر کام ہے تو آپ آ کے یہاں پر بکل گڑا پارٹی آف اس پر آ کے دول سکتے ہیں زہر آباد میں واقعی نظام شگر فیکٹری انتظامیہ کا نیشکر کے کسانوں کو پندرہ کروڑ پانچ لاکھ روپے بقیا ہے کسانوں کی مسلسل نمائندگی کے بعد آج کلیکٹر زلہ سنگھر ڈی ڈاکٹر اے شرط نے شگر فیکٹری کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیا بات از ہاں انہوں نے ذراہ بلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو نیشکر کی قیمت ادا نہ کرنے سے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں تاہم ان کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے شگر فیکٹری کے انتظامیہ کو قیمت کی فوریہ دائگی کے لیے نوٹیز جاری کر دی گئی ہے بروقت قیمت جاری نہ کی گئی تو حکومت شگر فیکٹری کی ارازی اور اساس اجات فروخت کر کے کسانوں کو نیشکر کی قیمت ادا کی جائے گی زلہ کلیکٹر نے واضح کیا کہ شگر فیکٹری کی پچاس اکڑ ارازی اور پینتیس کروڑ کے اساس اجات ہیں جس سے بعض سانے کسانوں کو ان کے رقم حاصل ہو جائے گی اس موقع پر روکنے اسمبلی زہر آباد کونٹی مانی کراؤ شیو کمار ودیگر موجود تھے شگر فیکٹری کبھارو رہی تو لکی ایمینہ دبنی کا بکائل چالا ہونہی تو لیکل پرکارم پندینڈو کوٹلو آئی دلکشلو رکو اندی دیکھ آپ اندہ ایمپلائیس کوڑا جیتا لو اپنڈو آئی دار نلن انچی وآلہ کودا وآلہ کوجچے بکائل چالا ہونہی این دینکی انسورین چی اپنڈ کپپڑو رہی تو لکی پیمینٹ چیئی آلن جیپپی ای فیکٹری نڈپیچ چین رگگ نوانچی گاوراو مانتری ورلو اپنڈ کپپڑو مارک سامیرچ جیسد چیرمین گارو ایمین لے گارو شیو کمار گارو عالموسٹ نیلکو کساری میٹنگ ویٹت تو وآلہ کچپٹم دریگندی عینا கا�� Amerika ع美國 عالم Sadhguru وجود shows موسیقی 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 مولانا سید غلام سمدانی علی قادری اور مولانا سید عبدالقادر خادری وحید پاشا کے جانب سے مرکزی حکومت کے مجووزہ یونیفارم سیویل کورٹ کے نفاظ کے مطالق منقض کردہ اجلاس میں علماء کرام مشایق و دانشوران نے شرکت کے اجلاس میں تمام شرکہ نے اپنی اپنی رائے اور تجاویز پیش کی اس اجلاس میں ایک قراردات پیش کی گئی جس میں یہ واضح کیا گیا کہ ماسکورہ کومن سیویل کورٹ کے مطالق عوام کو زیادہ فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چند افراد مجابیت قانون کو لے کر عوام میں ڈر اور قوف پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اجلاس کے شرکہ نے بتایا کہ یونیفارم سیویل کورٹ کے موضوع پر انقریب داروالحکومت دہلی میں ایک راؤنڈ ٹیول کانفرنس منقض کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس میں ہندوستان کی تمام مذاہب کے نمائندے شرکت کریں گے آج کا جو اجلاس منخض کیا گیا تھا اس کا اہم مقصد یہی تھا کہ جس طریقے سے غلط پروپگنڈا کومن سیویل کورٹ کے بارے میں کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر ایک در کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے تو اسی سلسلے میں ان تمام شکوک کو دور کرنے کے لیے آج کا اجلاس رکھا گیا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کومن سیویل کورٹ کا حکومت کی جانب سے کسی خسم کا کوئی ڈرافٹ جاری نہیں کیا گیا اور اس اجلاس میں یہ بات تیہ کی گئی کہ اگر کوئی ڈرافٹ میں ایسی بات ہوتی ہے جو ہمارے اپنے مذہبی معاملی داخلات سے ٹکراتی ہے تو کومن سیویل کورٹ کے بارے میں ہم لاو کمیشن سے اور مرکزی حکومت سے بھی رجوع ہوں گے اور جہاں تک کہ یہ خدشات لوگوں کو ہے کہ مذہبی آزادی کھیچ بھی جائے گی تو بہت سو خزاروں سے اطلاع ملی ہے کہ یہ کومن سیویل کورٹ ہے جو سیویل معاملے ہوتے ہیں مذہبی معاملے نہیں سیویل معاملوں کے اوپر ایک کومن سیویل کورٹ بنایا جا رہا ہے اور وہ بھی ڈرافٹ آنے کے پر اس کے بعد علماء مفتی حضرات کے سامنے وہ تمام چیزیں رکھتے ہوئے ڈسکس کیا جائے گا اور آگے کا لاعمل تحق کیا جائے گا یکسان سیویل کورٹ اگر لانا ہے تو ایسا یکسان سیویل کورٹ ہونا جو انسان کا بنایاوہ نہ ہو وہ ہے اللہ کا بنایاوہ قانون یکسان سیویل کورٹ اسلام کا سیویل کورٹ لالیجئے اس کے بعد دیکھیں کچھ لغز امن کوئی پریشانی ہوتی گا دیکھیں گے اگر جو کہ بہت مشکل ہے یہ بہت اپنانا مشکل ہے سوری صاحب پوچھ سکتے ہیں کوئی یہ کلٹری تو بتا دو آپ جو آپ کے اسلامی قوانین پی اگر گامزہ نے وہ اپنی جگہ ہے برحال ہمارے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمارے بڑے ہمارے ساتھ ہیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں مگر یمعے کے بیان میں ان چیزوں پر پبلک کو متعلق فرمائیں ان کے دور اور خوف کو ہم دور کریں ابھی پوری طرح وقفیت حاصل نہیں ہوئی جب وہ پورا قانون وغیرہ بن جائیں گا دیکھیں گے دوسری بات میرے کو میرے اسلام پر چلنے سے کوئی روک سکتا ہندو کو اس کے رول پر چلنے سے کوئی روک سکتا جھگڑا اس وقت پیدا ہوگا جب ہم پولیس یا عدالت میں جائیں گے اگر ہم اپنا جھگڑا آپس میں رہ کر حل کر لیے تو جھگڑا کیا ہے پورے مذہب ایک ساتھ چلنا بلے تو آپ گھر میں پوجا کرتا ہوں تو کیا آپ وہاں کے بلیں گے نہیں آپ جا کے وہاں گرزہ گھر میں بٹھو یا گرزہ گھر والے کو بلیں گے پوجا کرو یا پوجا کرنے والے کو بلیں گے مسجد میں جاؤ انہوں نے بلے آپ اپنا کرو آپ اپنا کرو آپ اپنا کرو اگر ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم ایک بات کریں گے دیکھئے چار شادی کو منع کون کر رہا ہے کون منع کر رہا ہے کہاں سرکاری ملادم کے لیے ہے مسلمان ہے مگر اس کو بولیں اگر دوسری شادی کرنا ہے تیسری کرنا ہے تو پرمیشن لینا پہلی بی بی سے نہیں ہے عورت سے پرمیشن لینے کی اجازت ہمارے کو خانون ہمارے کو خدا رسول اجازت دیا ہے بی بی کا پرمیشن کوئی ضروری نہیں ہے دوسری تیسری چوتی کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا یا دوسری گورنمنٹ ہے وغیرہ بلتے ہیں پرمیشن لینا پڑے گا اگر آپ ٹریبل طلاق ہو یا کوئی بھی ہو آپ اس کو ایک شہر سے حل کر لیے کلالی میں لگڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لگڑی کے کٹڑے کا لستہ نہ ہوتا اگر آپ کو بلتا ہوں کہ کوئی بھی خانون نہ آئے چاہے وہ یونیفارم سویل کورٹ ہو یا کوئی ہو ابھی جیسا حضرت چاہے تھے یا مولانا علی کا حساب ہے کہ مسلمان اپنی شریعت کو پہلے دیکھے گا جب جائے گا جب شریعت پر جو ہوئی یا اتنی جائے گا تو شریعت کو نہیں مانتا ہے تیلنگانہ کے زلار نرمل کے بھینسہ ٹاؤن میں محلکشمی پوچمہ مندر میں اس مقدس مہنے کے تیسرے اتوار کو عقیدت مندوں نے مندر میں درشن کیا عقیدت مندوں کی بڑی تعداد قطاروں میں دیکھی گئے مندر ڈیولپمنٹ کمیٹی کے ذریعہ احتمال عقیدت مندوں کے لیے خصوصی قطاروں کا انتظام کیا گیا تھا اس موقع پر خواتین کی بڑی تعداد دیکھی گئی جنہوں نے بھینٹ چڑھائی اور پوچھا کیے ٹپا چبوترہ پولیس اسٹیشن لیمٹس میں رزوان نامی ایک نوجوان پر جان لیوہ حملے کی واردہ پیش آئی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے نوجوان نے اپنے اوپر ہوئے حملے کی بارے میں تفصیل بیان کی لڑ دیتے پھر ضلوم ہو را تھا گرگ کا انکر آیا کر کر دے گھر والی گھر والوں کے پر خاطر ہو رہا تھا اللوں گا خاطر ہو Alorsisshus جا جا کے làm جاتے کمپروes خاطر ہو رہا ہے اللوں گا ضلوم بستی خاطر ہو تھے کیونکہ zoom کرتے تھے میں شدribution اللوں گیاyd اللہ دوستہ ناوں کیا اسم دوستہ ہا ہے پہلے تھا اب انہوں پر ت Turning خانتے کی طرف سے ہمارے گھر والے آخر میڈ لائنز پر ایک آر نسل تلنگانہ میں تین جولائی سے چھے جولائی کے درمیان ہوگی شدید سے شدید بارش پڑوسی ریاست اندرپردیش میں بھی شدید بارش کی پیش قیاسی ہے تلنگانہ میں انتقابات کی سرگرمیاں بڑھیں پی ایم موڈی آٹھ جولائی کو کریں گے برنگل کا دورہ حوامی جلسے سے بھی کریں گے قطاب کمم میں راحل گاندی کی دورے کو لے کر ملی کرجن کھرگینے کی آٹھوے لکھا تلنگانہ میں کانگریز کی نئی صبح کے لیے بلو پرنٹ تیار تلنگانہ کی عوام چاہتی ہے تبدیلی کمم میں کانگریز کی تلنگانہ جن گرجنہ کو لے کر ریاست میں سیاست تیز کانگریز لیڈر ریوند ریٹی نے کہا بیاریس ہو گئی ہے قوف ستھا مدلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کا نوجوانوں کو جذباتی مشورہ کہا رات دیر تک نہ جاگیں صبح جلدی اٹھ کر علم اور روزی روٹی کی تلاش میں نکلیں اور مجویزہ یونیفارم سیویل کورٹ کو لے کر عوام کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں حضراباد میں علماء اکرام مشوائق و دانشوران کا اجلاس پیش کی گئی قراردات بی بی این نیوز بلیڈر میں فیلحال کے لیے اتنا ہی دلچسپ پروگرامز اور دکرتاتہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی این چینل